موسیقی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے دبائی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ بسوں کے لیے نئی بنائی گئی مخصوص لینڈ میں گاڑی چلائیں گے انہیں جرمانہ آئد کیا جائے گا روڈز آتھارٹی کے جانب سے کہا گیا کہ یہ نئی لینڈ صرف پبلک بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے مخصوص ہے اگر کسی گاڑی والے نے اس مخصوص لینڈ سے گاڑی چلانے کی کوشش کی تو اس پر چھ ہزار درہم کا جرمانہ آئد ہوگا آرٹیے کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ بسوں کے لیے یہ مخصوص لینڈ 21 جنوری کو کھول دی گئی تھی تہم اس کے بعد عام گاڑی والوں کو محلت دی گئی تھی کہ ابتدا میں وہ اس بس لینڈ میں اگر غلطی سے گاڑی لائیں گے تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا مگر اب یہ محلت ختم ہونے والی ہے ساتھ فروری اتوار کے روز سے بس اور ٹیکسی کے لیے مخصوص لینڈ میں گاڑی چلانے پر جرمانہ آئد کا آگاز ہو جائے گا آرٹی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر یا جان بوجھ کر بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے مخصوص لینڈ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی گاڑی چلانے کی غلطی کرے گا تو اس پر فوری طور پر جرمانہ آئد ہوگا اس مخصوص لینڈ پر 22 کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو ان گاڑیوں کی نشاندہ ہی کریں گے جو اس لینڈ میں داخل ہو جائیں گی یا اس لینڈ پر ڈرائیونگ کریں گی اس خلاف ورزی پر جرمانے کا مقصد بسوں کے سفر کو محفوظ اور تیز در بنانا ہے جس سے مسافروں کے سفر کا دورانیاں کم ہو جائے گا جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان بسوں کے ذریعے سفر کرنے کی جانب ہوگا جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس پور لوچنگ اللہ حافظ